الیکشن کا شور شرابہ تھا تو ہم نکل سکتے تھے کس چیز نے روکا وہ چیز جس نے پنجاب میں بی ٹی آئی کو روکا اس کو ڈر کہتے ہیں اور وہ چیز جس نے آج بھی پاکستانیوں کو اس استقامت کے ساتھ روڈوں پہ نکلنے سے روکا ہوا ہے وہ چیز آج بھی ڈر ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے تیس ہزار پاکستانی دے دے جگرے والے خدا کی قسم کے آپ کمنڈیٹ بھی آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا اور خان کی ازادی بھی ہوگی تیس ہزار پاکستانی چاہیے اور نرجمانوں کیا تم تیس ہزار چپیس کروڑ یا پچیس کروڑ میں نہیں اٹھ سکتے ہو نہیں اٹھ سکتے ہو کیا ہے ان کے پاس گنے ہیں ننڈے ہیں شل ہے تو کیا ہم اس ملک کی آئندہ نسلوں کیلئے نہیں کہا سکتے ہیں اور کیا رہ گیا اس ملک میں نہ انسانی آزادی ہے نہ بنیادی حقوق ہے نہ عورت کا اعترام ہے نہ بچوں پہ شفقت ہے ظلم ہیں جبر ہیں تاریکی ہیں ڈکوصلہ ہیں بدماشی ہیں غنڈہ گردی ہیں اور دین کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ جہاں جبر ہو تو جابر کے آگے ڈڑ کے کڑا ہونا جو ہیں یہ اسلام آپ کو کمانڈ کرتا ہے یہ کیا ہے اس ملک میں یہ سیاست ہے اور یہ ریاست اس طرح ہوتی ہے جس کو اٹھایا مارا پیٹا کتنے گناہوں نے اور گٹیا روپ آپ نے اور ہم نے دیکھے اس ریاست کے کس طرح ہمارے بھائیوں کو اغوا کیا پریس کانفرنسیز کرائی گئی یہ لوگ کرتی رہے نا تو لہٰذا اب بھی سرنبووں کی جینے سے بہتر ہے اللہ ہمیں اس زمین کا پیوندی بنا دے اٹھنا ہوگا اور ایسے اٹھنا ہوگا کہ وہ ڈرائیں یا گولیاں چلائیں تو ہم نے سینہ تان کے ان کے سامنے جانا ہے انہوں نے کوئی راستہ وہ چھوڑا ہی نہیں ہے تیس ہزار پاکستانی جوان مجھے مل جائے میں قسمان کہتا ہوں کہ اس ریاست کی بدماشی اس کے پیچھے راستے سے نکلے گی یہ بدماشوں کے ساتھ انہیں کی زبان میں بات کرنا ہے اور جب آپ کی ریاست بدماش ہو جائیں تو یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو لگام ڈالیں یہ پاکستانیوں پہ فرض ہے یہ کدھر پاکستان کو لے جا رہے ہیں زرداری کو بادشاہ بنا دیا اور نواز شریف کو وزیر اعظم کہتے ہیں نواز شروان جب بادشاہ ہوگا تو بختت تو وزیر ہی ہوگا پاکستان کو کم کے حوالے کر دیا ہے ان چوروں کے حوالے کیا ہے کرد لے کے آپ قوم کو امیدیں دلا رہے ہیں ہاں جی ایک بلین ڈالر ہو گیا ایک سو بتیس بلین ڈالر کی مکروز ہو چکی ہے یہ قوم کوئی روڈ میں اپنے ہی آپ کے پاس سیاسی استقام آئی نہیں سکتا ہے ساری دنیا پہ ہنس رہی ہے کہ یہ اپنے قانون اور آئین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہماری عدلیہ کے جج صاحبان لے ہاف میں بیٹھ کے کبھی آنکھ نکال لیتے ہیں کبھی چپا لیتے ہیں تماشا کر رہے ہیں ایسی آلت میں پاکستانیوں سنو تیس مارچ کا جلسہ یہ ٹریننگ ہے تیس مارچ کا جلسہ ہم منتے کرتے ہیں آپ کی پاکستانیوں آپ کو کہتے ہیں یہ جنگ کہاں ہماری جنگ ہے یہ پورے ملک کی جنگ ہے پوری قوم کی جنگ ہے ہم چاہتے ہیں آپ آئے اور اس ریاست کو بھی بتائیں اور اس دنیا کو بھی بتائیں کہ پاکستان میں جو ڈاکا ہوا ہے پاکستان میں جو مقبول لیڈے بے گناہ پابند سلاسل ہے قوم اس کو نہیں مانتی ہے اس کی چوٹی سی قیمت ہے چوٹی سی قیمت ہے اور وہ آپ کے پانچھے گھنٹے ہیں تو خواتین و حضرات اور وہ لوگ جو اس کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں گے کیا اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے ہم کس کی جنگ لڑ رہا ہے کون سی ہماری ہم تو اپنی زندگی گزار گئے یہ ہمارے آنے والے بچوں کی جنگ ہے یہ بدامنی آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ تیس تیس سال سے ہم دیشتگردی کی جنگ لڑ رہے ہیں روزانہ خبر آتی ہے دیشتگردی میں ہم نے سنگیمی لبور کر دیا نئی چھٹ رہی ہے جان ہماری دیشتگردی سے یہ بھی تمہاری ناکامی ہے سردوں پہ آگ لگی ہوئی ہے قبائلی علاقوں میں ادھر طالبان ادھر فوج ہیں اور آپ لوگ منڈیٹ کی چوری میں لگے ہیں جنتی کے نام پہ آپ ہماری سیٹیں چین رہے ہیں یہ آپ نہ ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں نہ افغانستان کے ساتھ ہیں نہ انڈیا کے ساتھ ہیں چینہ کے ساتھ بغض بنا لیا دنیا میں کونسا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی